اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت انسانوں کی نیکیوں اور ان کے عمال میں کتنا اضافہ فرما دیتا ہے کتنا عجر دگنا بندے کو عطا کیا جاتا ہے ان بابرکت گھڑیوں میں رمضان مبارک کے مہینے میں تو اللہ کے نبی آمنہ قلال مدینے کے سلطان پیارے آقای صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تقرب فی بخصلت من الخیرکمن ادفریدتم فی ما سواہو کہ جو شخص عام ایک نفلی نیکی کرتا ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں تو اللہ اس کو اتنا عجر دیتا ہے گویا اس نے جیسے دوسرے مہینے میں کوئی فرض ادا کیا ہو یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہ اس مہینے کا نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے جتنا عجر اللہ عام دنوں میں ایک فرض کی ادائیگی پر بندے کو عطا کرتا ہے سواب دیتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں نفلوں کا سواب ان فرضوں کے برابر کر رہا جو ہے وہ برابر کر دی جاتا ہے وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ لیول اور ایکول کر دی جاتی ہیں اور رمضان کے فرض کا سواب اللہ کتنا دیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں فرض پورا کرتا ہے فرض کو ادا کرتا ہے وہ گویا کہ ایسے ہو جاتا ہے یعنی اس کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے گویا اس نے ستر فرض ادا کیوں دوسرے مہینوں میں یعنی ایک فرض ستر فرضوں کے برابر سواب کے اعتبار سے ہو جاتا ہے اتنا زیادہ سواب ایک فرض کا اور نفل اس کو اٹھا کے فرض کے برابر اور فرض اس کو ستر فرضوں کے برابر اللہ کر دیتا ہے اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں پر اپنے سباورڈینٹ لوگوں پر اپنے ملازمین پر اپنے غلاموں پر جو شفقت محبت کا مزارہ کرتا ہے اللہ اسے کتنا عجر دیتا ہے میرے آقا فرماتے من خفف ان مملوک فیہی غفر اللہ لہو وعطاکو من النار جو اپنے مملوک لوگوں پر اپنے غلاموں پر اس مہینے میں تخفیف کرتا ہے محبت شفقت کا مزارہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ اس کے خطاؤں کو بخش دیتا ہے رحمت کا پانی پھر دیتا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ اس مالک اس افیسر اس بڑے آدمی پر جس کے ماتحد لوگ کام کرتے ہیں کہ آتا قومن النار اللہ اسے جہنم سے بھی ازاد کر دیتا ہے